اسلام علیکم میری ون کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ملکم بیک اگین ان اسمان زیٹل ورلڈ اور آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ اپنے عید کے ڈریسز شیئر کرنے والی ہوں اور انعیاء کے عید کے ڈریسز کی ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ کسی ویڈیو میں شیئر کروں گی کیونکہ اب کافی ٹائم کم رہ گیا ہے اس سال بھی میری امینہ انعیاء کے لئے بہت پیارے پیارے ڈریسز ڈیزائن کیے ہیں اور انعیاء کے جو لاسٹر عید کے ڈریسز تھے وہ ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی تھی اور میری امینہ کی سٹیچنگ بھی آپ کو بہت پسند آئی تھی تو اس سال بھی امینہ انعیاء کے لئے بہت پیارے ڈریس ڈیزائن کیے ہیں لیکن یہ جو جو ڈریسز آپ کو نظر آ رہے تھے یہ نائے کو گفٹ ملے تو اس کی چچی کی طرف سے اور میں نے اپنی جو عید کی شاپنگ کی ہے وہ اکارڈنگ ٹو ویدر کی ہے کیونکہ اس سال ہماری عید پاکستان میں سیلیبریٹ ہو رہی ہے پچھلی ہماری جتنی بھی عیدیں تھیں بکرہ عید اور عید الفطر اور رمضان وہ یوکے میں سیلیبریٹ ہوتا رہا ہے لیکن اس سال ہم پاکستان میں عید کر رہے ہیں دس سال کے بعد سو اسی کے کارڈنگ ہی میں نے اپنے کپڑے لیا یہ آپ کو کرتا جو نظر آ رہا ہے یہ میں نے یوکے سے ہی لیا تھا کھارڈی سے لیا تھا اور جو پاکستان سے میں نے شاپنگ کی ہے اس میں یہ ہے ایک ڈریس تو یہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے گرین اور اس کے بازو پیسن سے ایمبروائیڈری ہوئی ہے اور پرنٹڈ ہے اور اس کے ساتھ یہ دوبٹا ہے اور اس کا کلر کمبینیشن مجھے بہت اچھا لگا تھا کیونکہ پاکستان میں گرمی ہے اور اس طرح کے تھندے تھندے فریش کلر مجھے بہت اچھے لگتے ہیں سمرز میں اور اڈل کلر مجھے سمرز میں بلکل اچھے نہیں لگتے پہنے میں اور کافی عرصے کے بعد جو ہے میں نے پاکستانی ڈریسز کی شاپنگ کی ہے آلموز تری ایرز کے بعد تو مجھے یہ دیکھتے ہی بہت اچھا لگا تھا اور اس کے ساتھ میں یہ آف آئیٹ کلر میں شلوار ہے آج یہ میں نے ایڈر روپ سے ہی لیا تھا queue پیس تھا لیکن اس کے سالوار میں نے ساتھ میں میچ کی تھی اور آئی ٹھنگ اس کی پریس سیون تھاوزند کے آراؤنٹ بھی آئی ٹھو تھائوزند ٹھو تھاو تھاوزند تھی آئی آیا مجھے اگزیکٹ یاد نہیں ہے سو آل ٹو گیدر اس کی پریس بن جاتی ہے نائن تھاوزند کے قریب قریب اس کی آ پریس تھی آئی سیون تھاوزند کے آ آ آ آ آ آ راؤنٹ جو ہے اس کے آ ڈبٹا اور کمیز تھی اور شلوار کی پرائس اگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے اور یہ ہے میرا سیکنڈ ریس جو کہ وائٹ میں ہے اس کے ساتھ میں اورینڈ شلوار تھی پرنٹل اور اس کا گلہ بھی مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ سیلف پرنٹ میں ہے وائٹ میں ہے اور اس بار ہمارا جو عید کا فرسٹے کا تیم ہے وہ وائٹ ہے پوری فیملی کا سو میرا دل تھا کہ میں بھی کوئی وائٹ پہنوں تو بچوں کا بھی میں نے وائٹ بنوایا ہے حسن کا بھی اور اپنا بھی یہ بھی میں نے ایڈن روپ سے ہی لیا تھا یہ بھی ٹو پیس تھا اس کے ساتھ میں نے میچ کی دوبٹا جو ہے وہ ابھی میرا میسنگ تھا لیکن اس کے ساتھ میں نے ریڈ کلر کا دوبٹا جو ہے وہ لینا ہے ساتھ میں اس کے جو ایکسیسریز ہیں وہ میں نے بھی شاپنگ کرنی تھی لیکن پھر میں نے سوچا کہ ویڈیو بنا لیتی ہوں اب کافی کم ٹائم رہ گیا اور یہ اس کے ساتھ شلوار ہے اور اس کا نیچے شلوار کے لیے اس طرح سے ڈیزائننگ ہوئی ہے جو کہ مجھے کافی اچھی لگی تھی اور سمرز میں اس طرح کے لائٹ لائٹ ڈریسز اچھے لگتے ہیں زیادہ امبرائیڈری مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی اور فینسی ڈریسز تو آپ پاکستان میں بلکل بھی نہیں پہن سکتے کیونکہ پاکستان میں گرم آسم ہے اور کافی زیادہ یہاں پہ گرمی ہے تو اس کے کارننگ ہی میں نے اپنی ایت کی شاپنگ کی ہے اور یہ میرا تھرڈ ڈریس ہے جو کہ کرتا سٹائل ہے اور یہ میں نے لیا تھا لائم لائٹ سے لائم لائٹ سے میں نے سوچا تھا کہ کچھ اور ڈریسز بھی لے لوں گی لیکن وہاں سے فی الحال مجھے صرف یہ ایک اچھا لگا تھا اور مجھے کافی اچھا یہ لگا تھا اس کی پرائس آئیٹنگ اراؤنڈ فور تھاوزن تھی اور یہ ستاں سے تو اس کے امبرائیڈری ہے اور بہت اچھا مجھے یہ کلر بھی لگا تھا اور کافی ریفریشنگ کلر ہے اس کے ساتھ یہ بلیک میں نے دبٹا میچ کیا تو ورنہ اس کے ساتھ وائٹ بھی بہت اچھا لگے گا میرے پاس وائٹ دبٹا بھی ہے وہ بھی میں آپ کو کسی نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی ابھی میرے پاس آویلیبل نہیں ہے میں اس کے ساتھ وائٹ دبٹا بھی لے سکتی ہوں اور یا پھر آف وائٹ بھی اس کے ساتھ چل سکتا ہے آف وائٹ شلوار بھی چل سکتی ہے اور بلیک بھی چل سکتی ہے سو فیل حال میں فرس ٹائم اس کو جیسے صرف بلیک ٹراؤز اور بلیک بٹے کے ساتھ یوز کروں گی پھر میں اس کو مکس این میچ کر سکتی ہوں وائٹ کے ساتھ آف وائٹ کے ساتھ اور یہ میں نے لیا تھا لائم لائٹ سے مجھے کافی اچھا لگا تھا اور آپ نے مجھے کامرس میں بتانا ہے کہ آپ کو میرے ان سارے ڈریسز میں سب سے اچھا ڈریس کون سا لگا ہے اور مجھے تو خیر تینوں بہت اچھے لگیں فرسٹ والا جو میں نے کارڈی سے لیا تھا وہ میں نے ابھی پہنا ہوئے سیکنڈ والا لائم گرین والا جو تھا وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ والا اور اس کی ڈیزائننگ بھی مجھے بہت اچھی لگی تھی اور کافی اچھا ریفریشنگ کولنگ کلر ہے اور مجھے سمجھ میں اس طرح کے کلرز جو ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ بھی مجھے کامرس میں بتائے گے کہ آپ پاکستان میں جب اپنی شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کس طرح کے کلرز پہنے پریفر کرتے ہیں مجھے تو فریش اچھے تھنڈے کلرز جو ہیں وہ سمجھ میں سے لگتے ہیں ورنہ یوکے میں تو آپ کو لون کے ڈریسز آپ نہیں پہن سکتے ہیں جب بہت زیادہ گرم ویدر ہو تب آپ یوز کر سکتے ہیں ورنہ اس طرح کے لون کے ڈریسز جو ہیں میرے بہت کم یوز ہوتے ہیں یوکے میں لیکن میں نے کچھ ایک دو رکھا ہوتا ہے لیکن اس عید میں یہ فرق ہے کہ یہ ہماری عید جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہی تھی تو اس لیے میرا دل تھا کہ میں کوئی اچھے مجھے کے کلر لوں جو کہ میں پہنوں اور یہ جو چار ڈریسز ہیں ان کی ویڈیو میں نے اپنے ان لاؤز کے گھر پہ بنائی تھی اور یہ جو آپ کو روم نظر آ رہا ہے یہ میرا بیڈروم ہے اور انشاءاللہ اگر میں سے پوسیبل ہو سکا تو میں آپ کو اپنے روم کا ٹور دے دوں گی لیکن میں آپ سے پرامیس نہیں کرتی کیونکہ ابھی بہت کم ٹائم رہ گیا ہے اور اگر میں سے پوسیبل ہو سکا تو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اپنے روم کا ٹور جو ہے وہ شیئر کروں گی اور اب میں آگی ہوں اپنی امی کی طرف اور امی نے میرے لئے بہت اچھی عیدی بھیجی تھی لیکن مجھے اسی دن ہی آنا تھا اپنے امی کی طرف امی لے کے آئیں تھی عیدی میرے ان لاؤز کی طرف اور وہ سارے ان آئے کے ڈریسز بھی ادھر ہی پڑے میں کیونکہ مجھے عید وہیں پہ کرنی ہے لیکن انشاءاللہ چاند رات تک جو ہے وہ میں اپنی امی کی طرف ہی ہوں سو جو مجھے عیدی آئی تھی امی کی طرف سے ان میں سے ایک یہ ڈریس بھی تھا جو کہ میں نے سوچا عید پہ میں یوز کر لوں گی اور یہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئے تھا جب یہ انسٹیچ تھا اس ٹائم مجھے کوئی اتنا خاص اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن جب یہ سٹیچ ہو گیا ہے اور یہ سٹیچنگ بھی میرے امی نے کی ہے اس بلیک ڈریس کی اور اس کے علاوہ میں نے کچھ اور لان کے ڈریسز بھی سلوائے تھے وہ بھی امی نے ہی کی ہے اور یہ ڈریس جو ہے مجھے سٹیچ ہو کے بہت اچھا لگا تھا بلیک میں ہے کیونکہ مجھے فلاورز پرنٹ جو فیبرک ہوتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا اس طرح کے بلوک پرنٹس یا پھر جو پرنٹس ہوتے ہیں مجھے اچھے لگتا ہے اس کا دوبتہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اس کا کلر کمبینیشن بھی مجھے بہت اچھا لگا ہے اور آپ نے مجھے کمرس میں جرور بتائیں ابھی میں نے ماسک لگایا کافی دن ہو گیا ہے پاکی سانائے بھی اور میں نے ایک دفعہ شیٹ ماسک لگایا جب سے آئی میں ایک ویک سے زیادہ ہو گیا اور سکن کافی زیادہ میری ڈرائے ہو رہی تھی اور میں اس طرح سے کافی زیادہ ماسک میں ساتھ لیا اینیو فیٹ والے بھی اور سکن کے لئے بھی اور یہ میرے کافی اچھا لگ رہا ہے اس گارنیر کا یہ بلا جو ہے میں نے فرس ٹائم یوز کیا ہے اس کے اندر ہائلرونک ایسید ہے کوکنل ہے اور اس پار ڈرائے انڈل سکن اور کافی زیادہ سکن جو ہے وہ میری ڈرائے ہو رہی ہے پاکستان میں موسم چونکہ یہاں پہ گرم ہے تو اس لئے شاید اس کو بھی میں نے لگایا 15 منٹ تک رکھتی ہوں اس کے بعد دیکھیں اس کے ریزارف سکیٹھیں میں اور آیاں کھینے لگے ہیں لودو اور آیاں کو کافی شوق ہو رہا ہے تو اس کو لودو لاکے دی بھی ہے اوکے یوروز ٹرن پرسٹ مائی ٹرن مائی ٹرن مائی ٹرن مائی ٹرن ٹرن مائی ٹرن عیان آیاں Show me!! آیاں کو کتنا کھٹا ہوا حی matters کیوچ bill پھر آیاں کو بڑا نہ آیا اور پھر آیاں کو کھٹا ہے فائیو آب کرسکٹ کو پھلا للگانے کے باوجود ہم کھٹا کھٹا ہوں پھر و حیب پھر اور یہاں پہ افطار کا کا شکل ہا تھا آیاں لوگاں اوف کbourتنائے ہوں یہ دو تین دن پہلے کا ہے اور گرمے سے کچھ میں نے سمان لیا تھا جس میں فوٹ کوکٹیل تھی اس کے علاوہ کچھ ڈرنکس وغیرہ تھی بچوں کے لیے آئسکرین تھی اور اس کے علاوہ میں نے کچھ اور شاپنگ کی تھی یوں کے ساتھ دیکھے جانے کے لیے جس میں نانسٹک میرے پاس دواہ تھا آرڈی میں نے وہاں پہ ایک دواہ لیا تھا نانسٹک لیکن میرا جو وہاں پہ ہاب ہے وہ بالکل فلیٹ ہے سو اس کے لیے میں جو فلیٹ دواہ چاہیے تھا وہ لیا تھا اس کے علاوہ کچھ برسن باب تھا وہ لیا تھا اور اس کے علاوہ یہ ایک کیک لیا تھا کیونکہ میرے ہزبن کی برس تیاری تھی سو اس کے لیے مجھے کیک چاہیے تھا وہ میں نے لیا تھا بچوں کے لیے نورڈلز وغیرہ لیا تھے اور اس کے علاوہ مجھے جو شاندہ لے کے جانا تھا ساتھ وہ لیا تھا سو اس طرح سے ہمارا پاکستان میں رمضان کا ٹائم جو ہے وہ کافی اچھا گزر گیا ہے اور اب تو آلموس رمضان فنش ہو گیا ہے اید بس ایک دن رہ گیا ہے اید میں ایم شور آپ نے بھی اپنی اید کی تیاریاں ختم کر لی ہوں گی اور اگر آپ نے ابھی تک اپنی اید کی شاپنگ نہیں کی تو آپ بھی جلدی سے کر لیں اور آپ نے مجھے کامرس سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد دکھیں سٹے ہیپی سٹے بلیس ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی